تو ہمارا میگا پولیٹیکل شو ایم ایچ ون ایکسپریس سا پہنچا ہے باول اور باول میں موجود ہے ہمارے ساتھ کیابنٹ منتری بنواری لال ان سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے وکاس کے دعو پر ورتبائن سرکار اور خود کیابنٹ منتری بنواری لال کتنے خرے اترے ہیں ان کا سواگت کریں گے ایکسپریس کی سواری کریں گے اور جنتہ کی جو تمام باتیں ہیں یا جو سوال ہیں ان سب کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے ساتھ ہی ہم یہ ایکسپریس بس کے مادم سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ باول کی اور کیونکہ کیابنٹ منتری ہے تو پردیس کے وکاس کی رفتار کیا ہے کئی کوئی سپیڈ بریکر تو نہیں ہے کیا وجہ ہے کہ جو وعدے کیے گئے تھے جنتہ ان کو کئی بار کہتی ہے کہ پورے نہیں کیے گئے کئی بار سنتوشت بھی دکھائی دیتی ہے کیسے سنتوشت کریں گے جو لوگ سنتوشت نہیں ہیں اور جو وعدے کیے گئے تھے ان کو صرف ڈیڑھ سال میں پورا کرنے کا بھی ایک ٹارگیٹ بنواری لال کے سامنے رہے گا سواگت ہے بنواری لال جیاب تو بہت سواگت ہے آپ کا ایم ایچ وان ایکسپریس میگا پولیٹیکل شو اور آج ایکسپریس کی سواری کر رہے ہیں کیابنٹ منتری بنواری لال سمجھنے کی کوشش کریں گے جو وعدے جنتہ سے کیے گئے تھے پورے ہوئے کیا خود کیابنٹ منتری کی کچھ ایسی اوجنائے جو دھراتل پر نہیں اتر پائی ہیں اور آنے والے سمجھ میں وہ ان پر کام کرنا چاہتے ہیں کتنے وعدے ابھی پائپ لائن میں ہیں اور کتنے وعدے ابھی اور پورے کرنے ہیں کیونکہ سمجھ بہت کم ہے آنے والے وقت میں محض ایک سال کے اندر لوگ سبھا چناف ہے اور اس کے بعد ودھان سبھا چناف کا بگل پت جانا ہے ایسے میں ان کے پاس بھی سمجھ کم ہے اور جنتہ کی اپیک شائے اور آکانگ شائے بہت زیادہ ہیں بہت سواگت ہے بنواری لال جی آپ کا سواگت ہے بنواری لال جی آپ کا پہلا سوال یہی کی جو کام کیے گئے ہیں جنتہ کے لیے خود آپ کتنے سنتوشت ہیں کون کون سے کام کیے گئے ہیں کون کون سے ادھور ہیں ابھی تک دیکھو پچھلے نو سال لگ بھر نو سال سے پردیش کے اندر بھار جنتہ پارٹی کی سرکار اور ماننے منوار لال جی کے کسل نیترتوں میں جس طرح سے پردیش کے اندر پورے پردیش کے اندر بینا بید باو کے بینا پرشتہ چار کے بینا بھائی بھتی جاوات کے اور سب کا ساتھ سب کا وکاس کا جو سجدانت ہماری پارٹی کا اس پر کام ہو رہا ہے اور ہمارے باول ویدانسوا چھتر میں بھی کیونکہ یہ دکشنی حریانہ کا چھتر ایک پچھڑا وار چھتر تھا اور کونگریش کے ٹائم میں اس چھتر کے ساتھ بیلکل بید بھا ہوتا تھا نہ تو وکاس ہوتا تھا نہ ہمارے بچے نوکلی لگ دے لیکن جب سے ماننے منوار لال جی مکھی منتری بنے ہیں پردیش کے اور انہوں نے ایک ویوستہ پریورتن کا کام کیا ہے انہوں نے جس طرح سے چاہے وہ کوئی بھی ویدانسوا چھتر ہو چاہے وہ ویپکس کا ایمیل ہے یا پکس کا ایمیل ہے انہوں نے کوئی بید بھاو نہیں رکھا اور پورا فوکس رکھا ہے ویدانسوا چھتر میں ایسے کام ہوئے ہیں جو پچھلی سرکاروں میں کافی پینڈنگ تھے آپ ویکاس کے باتیں کر رہے ہیں لیکن دکشنی ہریانہ میں تیل تک پانی پہنچانا ابھی بھی ایک بڑی چنوٹی ہے حالانکہ کام ہو رہا ہے ورک ان پروگریس ہے لیکن یہ ایک بڑی چنوٹی ابھی بھی ہے اس کو دور کرنے کے لیے یا اس دشاں میں کیسے کام کیا جا رہا ہے دیکھو یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارا دکشنی ہریانہ تیل پر ہے اور اس پر پانی نہیں آتا تھا لیکن ماننے مکھی منتری جی نے جو ہی ہماری سرکار 2014 میں بنی تو انہوں نے 143 کروڑ روپے اس کے لیے رینویشن کے لیے سنن کیے اور جو بھی موٹر خراب تھی جو بھی نیرے ٹوٹی وہی تھے ان کا رینویشن اور اس کی وجہ سے ہماری تیل پر پانی پہنچنے کا کام ماننے مکھی منتری جی نے کروایا لیکن جو پانی کی کونٹیٹی ہے وہ ہمارے کو کم ملتی ہے کیونکہ پانی ہمیں کم مل رہا ہے تو اس بیوستھا کو ٹھیک کرنے کے لیے اب سوائیل کا بہت لنبا مدہ چلا ہوا ہے کب سو لوگا اس کے بارے میں کچھ کہنے سکتے لیکن ماشل سے دو تین ڈیم ہیں کشاؤ کچھنا اور یہ دو تین ڈیم ہیں ان ڈیمز کے تھو بند پائپ سے پانی لانے کا وہ جو پروڈیکٹ ہے اس کا ایمیو ہی ہو چکا ہے اور اس پر کام پورا ہو جائے گا تو سارا اس کے بعد پانی کے سچائی کے اور پینے کے پانی کی کوئی سمجھتا ہماری ہم نہیں رہے گی یہ ایک آرکشت چھیتر ہے آپ کا ویدان سبا اور اس کا ایتیاس بھی رہا ہے کہ آپ سے پہلے کبھی بھی اس ویدان سبا چھیتر میں کسی ایمیلے نے ریپیٹ نہیں کیا تھا ایک ساتھ دو بار آپ شاید پہلے ایمیلے ہیں جنہوں نے ریپیٹ کیا ہے اسی وجہ سے سرکار نے آپ پہ بھروسہ بھی جاتایا اور آپ جب میک میں مرج ہوئے تھے تو جن سواستے آپ پچھلے ٹرم میں بھی منطری رہے اور آپ کو جن سواستے ویباق دوبارہ سے دیا گیا ہے لوگوں کی اپیکشہ ہے سرکار کی اپیکشہ ہے کہ آپ اس میں بہتر کریں گے لیکن آپ باول ویدان سبا چھیتر کی بات کریں تو کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے انہے لوگ بھی اتنا ہی بھروسہ کر پا رہے ہیں بانواری لال جی پہ دو ٹرم ہو چکے ہیں پیچھے جب کیونکہ ساڑھے تین سال اس سرکار کو ہو گئے اور نکائے چناؤں میں جب آپ کے پرتیاسی نہیں جیت پائے تھے تو انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہی تھی جو پارٹی کے بھیتر سے آواز اٹھنے جیسا ایسا لگ رہا تھا کہ پارٹی کے بھیتر کم سے کم باول میں سب کچھ ٹھیک تھاک نہیں ہے دیکھو یہ جو چھوٹے چناؤں ہماری نگرکوالی کا بہت چھوٹی ہے دس ازار بہت ہیں یہاں اور یہ گاؤں کی طرح ہیں اور یہاں کا جو چیئرمن کا چناؤں ہوتا ہے وہ پرسن ٹو پرسن گری کرتا ہے آدمی کے اوپر چناؤں لڑا جاتا ہے اور جس کنڈیڈیٹ کو ملد جو جیتا ہے وہ پچھلی بار ہار گیا تھا تو اس کو مہنیت کر رہا تھا اور جو ہمارا پارٹی کا چھوٹے چناؤں میں آدمی کا پرماؤ من ٹو من مارکنگ ہوتی ہے مانتے ہیں لیکن ایک بیان پارٹی کی اور سے یہ بھی آیا کہ ایک کاسٹ ویسیز کی ووٹ کیونکہ مکہ منتری ٹریپل سی کا فارمولا بتاتے ہیں کہ کرائیم اور کاسٹ پولیٹکس اور کرپسن انہوں نے ختم کرنے کا کام کیا لیکن باول آنے کے بعد یہ ٹریپل سی کا فارمولا لاغو نہیں ہو پایا تھا کہ کاسٹ پولیٹکس ختم ہو جائے بنواری لال جی اور سب پارٹی میں مل کے کام کرے آگے بڑھے اور پارٹی کو آگے بڑھانے کا کام کرے لیکن بانواری لال جی سوال پکشو یہ اٹھا رہا ہے کہ منتری جی کے ساندھ میں یا ان کے سمرتن میں اگر ایک چھوٹا سا چناؤ پارٹی ہار رہی ہے اور اگر ہم کم ہو پیش پوری پردیش کی بات کرتے ہیں تو بی جو پی کے لئے اتنے سنتوشلک یہ نکائے چناؤ رہے نہیں تو اسے کس طریقے کا سنکیت آپ مانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے ایسے ویرو دی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بنواری لال جی منتری ہیں ایک چھوٹی سی سیٹ نہیں نکلوا پا رہے ہیں تو پھر آگے تو بڑے بڑے چناؤ ہے بڑے لڑائیاں کیسے جیتیں گے ایسا کچھ نہیں ہے آج وہ چناؤ ہونے کے بعد وائس تیرمن ہمارا بنا ہے اور کن پسٹا بھی چناؤ ہوئے ہیں جس میں دو فائننس کمیٹی کے نیمبر بنا وہ بھی ہمارے پکش کے بنے جنس واسطے بیباگ آپ کے پاس ہے بنواری لال جی اور پورے ہریانہ کا جمہ آپ کے پاس ہے لوگوں کو صاف پانی مل سکے پینے کا یہ صحت کے لیے جروری ہے کیا کچھ ایسا پلان ہے کیونکہ آپ کا چھیتر تو ویسے بھی دکشن ہریانہ میں آتا ہے جہاں پانی ڈارک جون میں ہم کہہ سکتے ہیں کمسکم باول آتا ہے تو پانی کی سمجھا جس طرح سے بنی ہوئی ہیں ہم نے دکشن ہریانہ میں پچھلے دو تین دن میں دیکھا ہے پینے کے پانی کی سمجھا ہے لوگوں میں اور اس کو لے کے انہوں نے کئی بار شکایتیں بھی کی ہیں ہم نے پلان بڑھا ہے کہ ہمارا یمنا کے ترپر جو بھی شہر ہیں جیسے آپ کا سونی پت ہو گیا پانی پت ہو گیا پلول ہو گیا ان کے اندر ہم نے جو آپ تا رینیویل سکیم کے تحت پانی ہم نے شروع کیا ہے اور پچھلی یوزنا میں بھی ہم نے رینیویل سکیم کے تحت پلول کے اندر 185 کروڑ روپے کی ایک یوزنا شروع کی تھی اور اس کا آمور گھاٹن بھی کر چکے اسی طرح ہم نے کروزپور جرکہ میں ایک رینیویل سکیم 263 کروڑ روپے کی چالو کی ہوئی ہے اور وہ لگ بگ کمپلیٹ ہوگی اس کا بھی جلدی گھاٹن کرنا ہے تو سونی پت ہے پانی پت ہے ان سہروں کے اندر بھی ہم رینیویل سکیم کے تحت وارٹ سپلائی کو لے کے آ رہے ہیں تاچہی لوگوں کو پینے کی پانی کی کوئی دکھت نہ ہو کچھ وقت پہلے ڈپیندرہ ہودہ جی یہ کہہ رہے تھے کہ ناراض کی وکاس کاریوں کو لے کر زیادہ ہے کیونکہ ورطبال سرکار گھوشنائے کر رہی ہے کام دراتل پر ہو نہیں رہا کیسے ڈیکھتے ہیں یہ وہ ہمارے چھتر کے اندر میں آپ کو اب آپ دیکھیں گے اس ہماری یوزنہ کے اندر جو ہم نے فاؤنڈیشن سٹون رکھتا اس کا خود گاٹن بھی ہم نے کیا ہے جتنے بھی کام ہوئے ہیں ہماری یوزنہ میں ہی شروع ہوئے ہماری یوزنہ میں ہی کمپلیٹ ہوئے تو یہ کہنا کہ ترکار خالی گھوشنہ کرتی ہے میرے ویدان سوا چھتر میں وہ ہی ایسی گھوشنہ نہیں ہے جس کی شروعات نہ ہوئی اور جو پورا نہیں وہاں سب کام ہمارے پورے ہوئے ہیں جو بھی گھوشنہ ہوئی ہیں اور ماری لال جی ایک ایمز کا جو ہمارا ہے ایمز والا تھوڑا سا جمین کی وجہ سے ڈیلے ہوا اب جمین میں ہم نے ٹرانسفر کر دی ہے سینٹر گورنمنٹ پیلڈ دیبارڈمنٹ کو اور اس کی ڈیلے کو لے کے بھی اور جمین بدلی ہونے کو لے کے بھی بپکس کی اور سے مدہ بنایا گیا تھا اور آپ کو نشانے پر لیا بھی گیا تھا لیکن سوال ایک اور ہے کہ دھارو ایڈا حالانکہ یہ اس کو لے کے راجستان اور حریانہ کے مکھے منتری بھی مل چکے ہیں دھارو ایڈا سے جو انڈسٹرل ویسٹ وارٹر جو آتا ہے اور وہ اس طرف بھیواری کی طرف یہاں ہائیوے پہ بھی ڈیمیج ہوتا ہے جام لگتا ہے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے میٹنگیں بھی ہوئی ہیں کوششیں بھی کی گئی ہیں لیکن سمشہ کا سمدھان لوگ کریں کہ نہیں ہو پا رہا ہے دیکھو یہ دو سٹیٹس کا مددہ ہے اور عدیکاری لیول پر بھی کئی بار میٹنگ ہوئی ہے منتری لیول پر بھی میٹنگ ہوئی ہے اور جو سٹی پی سی ٹی پی بنانی ہے جو کیمیکل ایفلینٹ ٹیٹمنٹ بانانا ہے وہ رازتھان سرکار کو بنانا ہے اور جو ہمارا NGT ہے اس نے بھی رازتھان گورنمنٹ پر پنلٹی بھی لگائی ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اس کو جلدی سے بنائیں تاکہ اس سمشہ کا سمدھان بہو سکے اس پر کاروائی چل رہی ہے رازتھان سرکار کو اس پر کاروائی کرنی ہے اور ہماری سرکار بھی ہماری عدیتاری بھی اس پر لگے جو منتری جی اہیروال کے راجنیتی آپ کر رہے ہیں یا آپ ایک بڑا چہرہ ہے شیطر کا اہیروال ریجمنٹ کو لے کر بڑی مانگیں اٹھ رہی ہیں میں جیسا ذکر کیا ایک اہیروال ریجمنٹ پینشن کو ہم بہال کریں گے کیونکہ ورطبان سرکار ایسا کچھ نہیں کر رہی ہے کرب چاری وں کیونکہ بھائی 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 چاہیے باقی تو کندر سرکار کے اپنے نول کیا ہے اور دوسرا جو آپ کہ رہے ایک old pension old pension کا سکیم ہے اس کو دوبارہ سے بھال کرنے کی بات تو ہم یہ چاہیں گے کہ یہ سکیم جو pension بند کی تھی یہ ڈڈا ساپ کی سرکار نہیں بند کی تھی لیکن وہ تو یہ کھول کر کہہ رہے کہ بھائی ہم نے گلتی کی ہم نے سکیم کو بند کر دیا آپ صدھار لیجی تو آپ صدھار کیوں نہیں رکھی یا آپ اس لیے اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ہم آئے تو یہ کریں گے وہ کریں گے منتری جی آپ سوال بھی اٹھاتے ہے ویدان سوا میں مکھر ہو کے بولتے بھی ہے پچھلے بار آپ نے ڈاکٹروں کی کمی کا مددہ بڑی پرمکتہ کے ساتھ اٹھائی تھا آپ نے کہا کی 9000 سے اوپر ڈاکٹر ہونے چاہیے اور جب کی پردیس میں ڈاکٹر کی سنخیہ 46 کے آس پاس ہے آپ کو ملکتہ یہ کام آپ نے مددہ اٹھایا ہے 10 سال ہونے کو ہے ڈیڑھ سال بچا ہوا ہے اور سرکار آپ خود سوال اٹھا رہے ہیں سرکار کو پسلی جو سرکار رہی انہوں نے جیسے میڈیکل کولیج نہیں بنائے اگر میڈیکل کولیج اس ٹائم میں بنائے تو ڈاکٹر زیادہ ٹینڈ ہو کے آتے اور یہ کمی آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ کمی نہیں ہوتی اب ہماری سرکار نے آنے کے بعد پردیش کے ہماری لیکن ڈاکٹر کے ساتھ بھی ایسی شرطے ہو جاتی ہے کہ ان کو لمبا لمبا ایجٹیشن کرنا پڑتا ہے دھرنے دینے پڑتے ہیں جو بچے پڑ رہے ہوتے وہ پڑھائی چھوڑ کے دھرنوں پہ بیٹھتے سرکار کے خلاف ناری 40 40 40 لا کا باند ہمیں اپنا کچھ بیچ بیچ پڑے گا پھر اس کی پورتی کے لئے سرکار نے پرون کیا ہے اور جب نوکری لگے گا تب اس کو ریفنڈ کرنے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے 40 تاب پہلے 30 تاب دیا رہے بانواری لال جی ایک لوگوں نے بڑا اچھا اپنے شروع کرنے کی بات تھی ریواری کے ہر گاؤں میں پیکس سینٹر کھول لے کیا ہے یہ اور اس سے کس طرح لوگوں کو لاب ہوگا جرہ وہ وہ بتائیے کیونکہ لوگ کہہ رہے تھے کیونکہ پیکس ایک پرائیمری یونیٹ ہے جس کے تحت گاؤں میں کسانوں کو حسلی لون خات بیز اور بہت چیز ویدھائیں ملتی ہیں اور آج جو ہماری پیکس ہیں ان کو ہم ملٹی پرپرپرس سینٹر ملٹی سرویسز کے تحت ہم اس کو ریزٹر کریں گے اور جب یہ پائلال چینز ہو گیا اور یہ کمپنی ایک کے تحت ہم پیس کو کریں گے تو دوسرے کام ہے کوئی بھی چیز جیسے آپ ایجنسی لے سکتے ہو گیا آپ بنا سکتے ہو کوئی بھی آپ جیسے فوڈ پروسس سکتے ہو کسان سے سمبند کوئی بھی آپ جیسے پول سٹوریز کھول سکتے ہو ویر ہاؤس کھول سکتے ہو دوسرے بنے پروڈکٹس ہاں یہ کیا ہوگا کہ جیسے محلو کسان کا ناز ہے کسان پاس بہر میں جمین ملک جگہ نہیں ہوتی رکھنے کی تو وہ اس go ڈاؤن میں رکھے سستے دروں پر ان کے جو بھی چارجز ہوں گے وہ اچھا ہو تو مارکیٹ بیٹھ دے گا تو کسان کو اس سے فائدہ ہوگا یہ ساری چیزیں پیکس کے جریے کسانوں کو فائدہ پہچانے کے لیے سرکار سستے در پر پیکس کو لون دے گی تاکی وہ اپنا یہ کام کر سکے اور اپیوز جو بنے گے ان کو بھی پیکس کے جر ملے کرتے ہیں تو ہم جتنے بھی ہماری کوپریٹی بینک سے لینڈ مورگیج کی سکیم ہو جائے کوپریٹی بینک کی یا پیکس کی جو بھی لون ہیں سبھی کے اندر ہم کسانوں کو ون اوٹیس کا لاب دیتے ہیں تاکہ کسان اپنا جو مول ہے وہ دے کے آگے نیا کام کر ملوں کی اس تیتی کو لے کسان کئی بار نراز دی دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا پس سات آٹ سال کے اندر جس طرح سے سگر مل شروع سہی گھاٹے میں لیکن ماننے مکھے منتری جی منور لاز جب سے مکھے منتری بنے انہوں نے آتے یہ کہ ہماری جتنے اور کپیسٹی بنانے کے ساتھ ساتھ ہم نے جیسے خالی چینی بنانے سے کسی بھی مل کا گھٹا نہیں ہوتا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ریفائنڈ سگر بنانا شروع کیا ایتھنول بنانا شروع کیا بگاست برکیٹ بنانے شروع کیا گھر شکر اور گھر شکر بھی مہم کچھل اور آپ کے پلول کے اندر بنانا شروع کیا کمپریس بیو گیس بنا رہے ہیں بجلی بنا رہے ہیں ساری چیزیں بنائیں گے تو اس کے باد ہی ہماری جو سگر مل سے گھٹا پورا ہو سکتا ہے یہ سب چیزیں ہم کر رہے ہیں اور ایتھنول پلانٹ لگا رہے ہیں ایک سہب آدم تمہارا شروع ہو گیا اور پانی پت مازم آنیا مجھ ساز آئے تھے نومبر میں جنوری میں تو وہ سب آرم کر کے بعد ہم نے ساری سگر میل سکر نال ہے پلول ہے سب کو ہم سب نے ایتھنول بنانے جا رہے ہیں تاکہ جو سگر میل سے ان کا پورا ہو اس کے جہاں تک ریٹ کی بات ہے پورے دیش کے اندر ہریانہ سب سے زیادہ ریٹ کرنے کا دے رہا ہے اور کسانوں کی پیمنٹ کی بات کوئی بھی کسان کی پیمنٹ ہماری پینڈنگ نہیں ہے کسان کئی بھی دھرنا پردرسن پیمنٹ کے لیے نہیں کرتا اس سے پہلے جب سرکاریں تھی تو کپیسٹری کم ہونے کی وجہ سے ہمارا جو گننہ یوپی میں جاتا تھا اور یوپی میں کرس ہوتا تھا تھا اس کی پیمنٹ کئی کئی سال نہیں ملتی تھی آج ہماری پردیش کے اندر ایسی کوئی صحتیتی نہیں ہے ہمارا گننہ ہماری کی تھی اب کانگریس کی اور سے یہ مددہ بنایا جا رہا ہے کہ گھوشنا بھی کی لاغو بھی کر دیا لیکن دینے کے نجدیق ہے لوگ سوا چناؤ نجدیق ہے ایک سال ڈیڑھ سال بچا ہوا ہے دونوں میں تو یہ کس طرح بھروسہ دلوائیں گے لوگوں کو کی اگر کسطوں میں نہ ملے ایک ساتھ ملے کیونکہ ویپاکش اسی کا ایک بڑا مددہ بنا کے چل رہا سرکار پوری ترین رہے ہیں اور میرنگا صاحب سے بھی گاؤں میں چلیں اور وہ اپنے نام کا پتھر دکھا دیں ہمارے گاؤں میں ہمارے نام پتھر نہیں وہ تو یہ کہ پتھر لگوانے سے بکاس نہیں ہوتا یہ کوئی پتھر لگوانے بنای نہیں دکھرہی کہ یہ دراتل پہ یہ جیز پتھر ہم نے اس کی شروعات کی فاؤنڈیشن ہم نے کی اور اس کو دھگاٹن بھی ہم نے کیا اور اس کے کہاں گے ڈوک صاحب پتھر اور جو لگوار ہے کہاں لگا رکھے ہیں اور اتنا شاندار جو کولے جائے ہیں اریانا کے اندر تین ہی کولے جائے ہیں اگری کلچر کے ایک اشار میں ہے ایک کول میں ہے اور تیسرا باول کے اندر ہے تو اتنی بڑی سنسطح یہاں جب نے شروع کی تو یہاں صرف بی ایسی ہوتی تھی لیکن اب یہاں ایم ایسی اور پی ایس ڈی کی کلاسیں بھی لگتی ہیں تو اس چھتر کے لیے بہت بڑا یہ لوگوں کو سویدہ ملی ہے کہ یہاں جب بچے کا کسی ایڈمیشن ہوگا تو اس کی جو جوب ہے اس کی ایک طرح سے گارانٹی ہوتی ہے تو یعنی رنگا صاحب کو یہ تصویریں دیکھنی چاہیے یہ سب دیکھنا چاہیے وہ دیکھتے ہیں پہ وہ یہاں آتے نہیں ہیں وہ آنکھ بند کر لیتے ہیں پتا ہے ان کو کوئی کام ہو رہا ہے لیکن اب کریں کیا جھوٹ بولتے ہیں کہ کام نہیں ہو رہا کام نہیں ہو رہا اور کیا کہہ گلز آسٹل بوائز آسٹل بچوں کے ابھی بنے ہیں اس سے پہلے تو کچھ تھا ہی نہیں ہے بیلڈنگ ساری ابھی بنی ہیں پہلے تو 1995 میں نیو رکھ کے خالی بھول گئے تھے لوگ سرکار اور اب ہماری سرکار میں آکے جو بھی کام ہوا ہے اس سب ہماری سرکار ہوا ہے چلی تو پیدل چل کے ہی ہم ذرا دیکھ رہے ہیں کہ وکاس کی رفتار ٹاپ گیر میں ہے یا نہیں کیونکہ منتری صاحب تو بتا رہے ہیں کہ ہاں بہت سارے وکاس کے کام ہوئے ہیں حالانکہ کچھ کام دیکھ بھی رہے ہیں اب جنتہ کتنی سنتوشت ہوتی ہے یا جنتہ کے حساب سے یہ کافی ہے یا نا کافی ہے آنے والے چلاؤں میں سب کچھ ساف ہوگا رہے ہیں پھر بھی وکاس کے پڑھتال تو ہم کر ہی رہے ہیں یہ لائیبریری ہے تاکہ یہاں بچے لائیبریری کا فائدہ اٹھا سکیں اور ابھی لگ بھر کمپلیٹ ہونے والی ہے اس کا اوزلاتن بھی ہونا ہے اور اوپر بھی ایک اچھا ایک جامنیشن حال ہے تاکہ بچے ایک ساتھ ایک جام دے سکیں اوپر اپسٹیرز کے ادنا کام لگ بھر کمپلیٹ کمپلیشن پہ ہے اور جلدی ہی اس کا اوزلاتن ہم کرنے جا رہے ہیں اور یہ کتنا بڑا ہول ہے جہاں بچے مدھا ایک جام بھی دے سکتے ہیں اور کافی لمبائی ہول ہے اور یہاں پہ کنٹین وغیرہ بھی ہے نیچے ڈیجٹل لائبریری بھی ہے یہ تو ایک جامنیشن حال ہے کہاں گے ابھی ہمارے لیکچر روم میں ایک جام لیتے تھے تو اس میں ایک لیکچر روم میں میکسیم تھرٹی سٹوڈنٹس ہا پاتے تھے اس میں ایک ساتھ سب کر رہے گا سبھی سٹوڈنٹس کا ایک ساتھ ایک جام ہو جائے گا اور نیچے جو لائبریری ہے اس میں ایک ٹوانٹی پور آر کھلا رہے گا سٹوڈنٹس کے لیے جسے مطلب ڈے اور نائٹ پڑ سکتے ہیں اور باقی ہے وہ دن دن میں رہے گا کینٹین یہ بلکل ساتھ میں کینٹین کی فیسلیٹی ہے اور اس کے جسٹ پچھے آپ دیکھ رہے ہوئے اور ٹوری میں پھائیف انڈرڈ سٹنگ کپیسٹی کا سر یہ بھی کمپلیٹ سنٹرلائزڈ ایسی سسٹم رہے گا اور یہ ریوارڈی میں ساتھ اتنا بڑا ہے نہیں سر دوسرا یہ فیسلیٹیز ہیں ایک بوائز اور ایک گلز اوشٹل ہے جو ہینڈیڈ آور ہیں اس میں سٹوڈنٹس رہ رہے ہیں اور دوسرا گلز اوشٹل ہے اس کا کام ابھی شروع ہو چکے ہیں اور بوائز اوشٹل دوسرا ہے اس کا ٹینڈر وغیرہ چل رہے ہیں تو زلدی اس کا بھی شروع ہو جائے گا تو وکاسکاریوں کے پڑتال لگاتار جاری ہے حالانکہ کہا ضرور جا رہا ہے کہ تمام طرح کے کام کیے گئے ہیں کچھ کام ایسے ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں لیکن بنیادی چیزوں کا ابحاف جو ہریانہ کی جنتہ جھیل رہی ہے ان میں کتنا اور زیادہ صدھار ہوگا سرکار ان کو کس طرح سے پورا کرے گے اور خاص طور پر اگر ہم ریواری کی بات کرتے ہیں تو کیابنٹ منتری بنواری لال کے کندھوں پر ذمہ داری جو ہے وہ آنے والے ڈیڑھ سالوں میں کاریکال تک کتنی پوری کر پاتے ہیں کتنا آدھورہ چھوڑ جاتے ہیں اور ان تمام باتوں کی وجہ سے یا ان کارانوں کی وجہ سے جنتہ کیا واپس منتری بنواری لال پر اتنا ہی وشواز جتا پائے گی آنے والے دنوں میں دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا یہ پرانا اوفیس تھا پبلک ہیلتھ کا اور اس کے بعد ہم نے یہ سب ڈیوزن اوفیس تھا اس کے بعد ہم نے ایکشن اوفیس یہاں سینکشن کیا اور اس کے الگ الگ بیلڈنگ ہیں جیسی یہ ریسٹ آؤس ہے اور یہ آپ کا ایکشن اوفیس ہے تو ابھی آپ دیکھیں گے چل یہ تو وکاس کاریوں کی پڑتال ہم لگاتار کر رہے ہیں اور منتری ڈاکٹر بنواری لال خود ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ کون کون سے وکاس کاری ہوئے ہیں ابھی آپ نے ریسٹ آؤس دیکھا آپ نے مہا ودیالہ دیکھا آگے یہ کافلہ بڑھتا ہوا اور جنردہ تخب میں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے فائدے یا ان کے حق کے لیے اور کیا کچھ ہونا باقی ہے کیا کچھ ہو رہا ہے جس طرح سے وکاس کاریے آپ نے دیکھے ایڈیوکیشن کا ہے سکچا سواست کا ہے یا ریسٹ آؤس ہے اور ابھی ہم دیکھیں گے کمیٹری کی ہمارا جو اوفیس ہے وہ بھی دیکھیں گے اور اور جو بیڈی اوفیس ہے وہ بھی ہم نے ہماری سرکار آنے کے بعد ہی بنا ہے اور جو ایک شوپنگ کمپلیکس ہے وہ بھی ابھی کانڈر کنسٹرکشن ہے ایک دو مہنے کے اندر اس کا اوز گاٹن ہم کریں گے اور اس کا بھی اور اوز گھاٹن بھی ہم ہینے کریں گے اس طرح کمیٹری کا بھی اوز گاٹن بھی ہم نے کیا گے تو اس ساری جوزہ جو پبلک ہیلتھ کا جو ہمارا ریسٹ آؤس میں ابھی دیکھیں گے اس کا بھی اوز گاٹن بھی ہم نے کیا اور ایک بہت بڑا ہمارا ایک ایکشن آفیس بنا ہے اوز گاٹن اس کا بھی شرحہ ہلم نے کیا اور اوز گاٹن ہم نے کیا تو یہ ساری چیزیں تو ایک بار پھر سے وکاس کے کچھ تصویریں آپ کے ساتھ ساجہ کروں گی یہ دیکھئے جن سواستہ بھیانتر کی ویبا گریارہ 132 لاکھ روپے کی لاغت سے کاریالہ آوازی بھون نرماری اجنا کے انترگت اس کاریالہ کا راویندرجی سنگھ اور ڈاکٹر بنواری لال نے یہ شلانیاز کیا ہے اور شلانیاز کے بعد کام کتنا آگے بڑھا بھلے یہ شلانیاز پٹ بلکل اگل بگل میں ہے لیکن کام کی جرافتار ہے کافی اچھی یعنی شلانیاز سے شروع ہو کر یہ اوڈھ گھاتن تک پہنچ چکا ہے اور بہت جلد امید یہی ہے کہ جو بھی اور چیزیں ہیں وہ کمپلیٹ کر لی جائیں گی 132 لاکھ روپے کی لاغت سے کاریالہ آوازی بھون نرمار کے انترگت ڈاکٹر بنواری لال نے اس کا اوڈھ گھاتن کیا ہے اور جو کی جن سواستہ بھیانتر کی اور سہیکارتہ منتری ہے یہ کچھ ایسے پتھر ہیں جنہیں آپ ویقاس میں اگر کہیں تو میل کا پتھر بھی کئی بار ثابت ہوتے ہیں اور یہ میل کے پتھر اب جو یہاں سے منتری ہے ڈاکٹر بنواری لال ان کے آگے کی جو جنائے ہیں یا جو آنے والے چناؤں میں جنتہ کا جو سنے ہے وہ پتھر میل کا پتھر ثابت ہو پاتا ہے یا پھر نہیں کیونکہ دراصل اس پتھر کو دکھانے کا ادیش منتری ڈاکٹر بنواری لال کا یہ تھا کیونکہ میرا ایک سوال تھا کہ جو وپکش ہے وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ صرف پتھر لگائے جا رہے ہیں کاغزوں میں تو انہوں نے اسے ایک چناؤتی کے روپ میں لیا اور اچھی بات ہے جب کوئی آپ کا جن نیتا یا آپ کا جن پرتنی دھی جب سوالوں سے بھاگتا نہیں ہے سوالوں کا جواب دیتا ہے تو اس کی پرتال ہمیں بھی کرنے پڑتی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو ویقاس روپی پتھر ہے آگے اور بڑھے گا اور ایسی تمام تصویریں آپ کو باول میں اور دیکھنے کو ملیں گے بہت بہت شکریہ دو سوال آپ کے ویرودی جرور اٹھاتے ہیں کہ باول میں خاص کر انڈسٹرل ایریا میں سڑکوں کی حالت اتنی خراب ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا سڑکوں میں گڑے ہیں یا گڑوں میں سڑک ہیں دوسرا ان کا ایک پانی کی نکاسی کو لے کے وہ کہتے ہیں کہ جراسی بارس اور گھٹنوں پانی دیکھو یہ جو بات آپ کہہ رہے کہ سڑکیں کم اور کھڑے زیادہ ہیں تو یہ پہلے والے سرکار میں تھا لیکن آج آپ پرتک شروف میں دیکھتے ہوئے آ رہے ہو کتنی اچھی انڈسٹرل ایریا کی سڑکیں ہیں اور ایک بھی روڈ آج ٹوٹی نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے پہلے تھی مانتا ہوں اس بات کو اور جہاں تک پانی کی نکاسی کی بات ہے جس روڈ پر ہم چل رہے ہیں یہ بہت تہی چھوٹا روڈ ہوتا تھا یہاں سارے کھڑے ریاں پانی بھرتا تھا لیکن آج آپ دیکھ رہے ہو چوڑی چوڑی سڑکیں ہیں بیچ میں ڈیوائیڈر ہے اور آپ سارے سہر میں آج گھومو گے کہیں بھی آپ کو پانی نہیں ملے گا جبکہ دو دن پہلے بارس پھر تکڑی بارس پچھلے تسکندہ دن سے ہو رہی ہے ایک مکہ منتری صاحب بھی لگاتار کسانوں سے مل رہے ہیں جو پچھلے کچھ دنوں میں بارس کا آپ نے جکر کیا کہ بارس کی وجہ سے کسانوں کا نقصان ہوا ہے فصلوں کا نقصان ہوا ہے گئو کی فصلے برباد ہوئی ہے محابجہ دینے کی بات کر رہی ہے سرکار بیپکس اس کو ہمیشہ مدہ بناتا ہے کہ کسانوں کی سد اگر سرکار لیتی تو کسانوں کو سڑکوں پہ نہیں اترنا پڑتا کیا کہیں گے اس بار کافی نقصان ہوا ہے کسانوں کا دیکھو جس طرح سے پردیش کے اندر اور دیش کے اندر بھار جنتہ پارٹی کی سرکار آئی ہے اور دیش کے پردان منتری نرندر فائی مہدی اور پردیش میں ماننے مکہ منتری منورلاز جی نے جتنا کسانوں کا دھیان کیا ہے پہلے واری سرکاروں نے نہیں کیا آج پچھلے آٹھ نو سال سے جب سے ہماری سرکار بنی ہے جب بھی کسان کو کسی طرح کا نقصان ہوا ہے چاہے گولاورشٹری سے یا بارش سے ہم نے برپور جو ان کا معاوضہ بنتا وہ دیا ہے اس سے پہلے کسی سرکار نے اتنا معاوضہ کسانوں کو نہیں دیا اور اب بھی ماننے مکہ منتری جی نے ویدان سوا میں گھوشنا کی تھی کہ جن کسانوں کا نقصان ہوا ہے بارش سے یا اولاورشٹری سے ان کی سپیشل گرداؤری کرائی جائے گی اور اس کے تحت ہم نے بھی تین چار دن یہاں رہ کر کے گاؤں میں دورہ کیا ہے اور ادھکاریوں کو ساتھ لے کر کے گراؤنڈ پر دیکھا ہے کتنا نقصان ہوا ہے اور ادھکاریوں کو جساں نردیش بھی دیے ہیں کہ جو بھی کسان کو نقصان ہوا ہے اس کی سپیشل گرداؤری کر کے اس کا صحیح آقلن کر کے اوپر بھیجیں تاکہ کسان کو ان کو پروپر محاوظہ مل سکے ایک بنواری لال جی آپ دو ٹرم سے منتری ہے اور اس ٹرم میں آپ کے ساڑھے تین سال پورے ہو گئے ساڑھے آٹھ سال میں کوئی ایک کام ایسا ہے جس کو آپ بہت صدت سے کرنا چاہتے ہیں لیکن ابھی تک ہوا نہیں ایک سوگات کیونکہ منتری کے ناتے پردیش کے لوگوں کو آپ کے حلکے کے لوگوں کو آپ کے جہن میں کوئی ایسا کام ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہو جائے ڈیمانڈ کسی کی نہیں تھی یہ تو جو ایمز کی مانگ ہے ہماری وہ میں نے ہی رکھی تھی ہلکے کو ہلکے کے لوگوں کو اس کے بارے میں اتنا گیان نہیں تھا ایمز کے بارے میں لوگوں کو گیان نہیں تھا لیکن میں بائی پروپسن ڈاکٹر ہوں تو میرے کو پتا تھا تو میں نے ہی وہ مانگ رکھی اور میں نے راویلدرجیت سنگھ جی اور ماننے مکہ منتری جی نے اس پر مور لگائی اور دیش کے پردان منتری نیدر بھائی مہدی نے اس کو سوکرکار بھی کیا لیکن ہمارے یہاں کو جمین کا ڈسپیوٹ ہونے کی وجہ سے اس میں ڈیلے ہوا اور اب وہ لگ بھگ اس کا ڈی پی آر بند رہا ہے اور ڈی پی آر بندنے کے بعد اس کا ہم سلاناز کرائیں گے تو وہ ہماری تھوڑی مانگ ڈیلے ہے اس پر ہم لگے ہوئے ہیں اور جلدی ہی اس کا سلاناز وہ کوئی بھی ہماری جو گوشنا اور مانگیں حدوری نہیں ہے سب زمین پر ہم نے اتار دیں کیا پلان ہے باول کو لے کے اگلے جب ترم میں آپ چناؤ میں جائیں گے لوگوں کے بیچ میں آپ اپنے کام بھی گنوائیں گے اس کے علاوہ کچھ یوزنہ ایسی ہے جو آپ آشواسن بھروسہ دینا چاہے باول کے لوگوں کو ہماری جتنی بھی مول بھوت سویدھائیں چاہے وہ بجلی کی ہو چاہے وہ پانی کی ہو چاہے وہ سکھا کی ہو چاہے وہ سواست کی ہو چاہے وہ سڑک کی ہو سبھی میں پورا کام ہوا ہے سکھا وکاس کی پہلی سیڈھی ہے تو ہم نے سکھا پر پورا دھیان دیا ہے اور خاص کر لڑکیوں کی جو سکھا ہے اس پر بھی دھیان دیا ہے اور سواست کی بات کریں تو ہمارے پی ایسیز کھلوائی ہیں مددہ سکھا کو لے کے ہی سب سے زیادہ سکول بند ہونے کو لے کے اٹھایا جاتا ہے ویدان سبھا میں بھی اٹھایا اس کے بعد آپ کی اور سے گھوشنا کی گئی تھی کیونکہ آپ پورے پردیس کے منتری ہیں کہ ہر بیس کلومیٹر پہ ایک محلہ کولیج ہوگا وہ دوہزار انیس سے پہلے گھوشنا ہوئی تھی دوسرا ٹرم بھی آلماسٹ پورا ہونے کو ہے دیکھو پچھلی اوزنا میں آپ نے دیکھا ہوگا بائیس کولیج ایک ساتھ ماننے مکہ منتری جی نے کھولے تھے اور وہ کام چل بھی رہا ہے کچھ پورے بھی ہو گئے اور آگے بھی وہ دو پندرہ کلومیٹر کا جو ڈسٹنس تھا اس کو پورا کیا جا رہا ہے اور اب یہ ضروری نہیں ہے کہ خالی مہیلا کولیج ہی کھولے جائیں اگر کئی کورڈ کولیج بھی ہے تو اس کو بھی ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں کیونکہ کئی جگہیں اگرود بھی آیا ہے کہ خالی مہیلا کولیج نہیں کھولنے چاہیے کو ایڈ بھی ہونے چاہیے تاکہ جو لڑکیوں میں اے سرکشہ کی بھاونہ وہ نہ آئے تو جو نورم سہیں جو پندرہ کلومیٹر والا وہ یا تو کئی گلز کولیج ہوگا یا کو ایڈ کولیج ہوگا وہ سب پورا ہو رہا ہے ایک نئی پارٹی آئی ہے پردیس میں وہ شکشہ شکشہ کی بات کرتی ہے وہ ہیلتھ کی بات کرتی ہے انہوں نے پنجاب میں بھی ہیلتھ سینٹر بنائے ہیں محولا کنیلک کے نام سے دلی میں بھی بنائے ہیں وہ ہیلتھ اور ایڈوکیشن پہ ہی بات کرنا چاہتی ہے مددو پہ بات کرنا چاہتی ہے حالانکہ آدم پر چناؤں میں بھی وہ دکھائی دیئے تھے اور کچھ نکائے چناؤں میں بھی انہوں نے ایک دو جگہ جیت درج کی ہے آپ کس طرح زید دیکھ رہے ہیں دیکھو جو جس پارٹی کے آپ بات کر رہے ہیں وہ بات زیادہ کرتے ہیں دراتل پہ کچھ نہیں آپ کے عدیق صاحب کہہ دیتے ہیں کہ وہ ڈپٹی ہٹانا چاہتے ہیں ہم پورپورن بہومت چاہتے ہیں سب کچھ ٹھک ٹھک ہے انیس میں کیا رہے گا اس پہ لوگ ابھی سے سوال پوچھنے لگے ہیں بیان ایسے آ جاتے ہیں کہ لوگوں کو ایک بار یہ لگتا ہے کہ ساتھ ہے ایک بار یہ لگتا ہے کہ نہیں کوئی بھی راجمیتک پارٹی اپنے اشترکٹو کے لیے پریاث کرتی ہے لیکن گٹ بندن ہمارا جو چل رہا ہے گٹ بندن میں کوئی دکت نہیں ہے لیکن پارٹیاں جیسے اپنا اپنا جنازار بڑھانے کا بڑھانے کا کام ہر پارٹی کرتی ہے تو وہ بھی کر رہے ہیں بھارجنسے پارٹی کہ یہ ریسٹ آؤس ہے ابھی بنایا ہے ہم نے پچھلی یہ خلاناس بھی ہمارا ہے یہ ریسٹ آؤس بناہ ہے یہ 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 ہماری یوزنا کے اندر اس کی شروعات ہوئی اور اس کے ہماری یوزنا میں اس کا ریسٹ آؤٹن ہوا اس کا نمونہ آپ دیکھ سکتے ہو آپ کے سامنے جو سٹون لگے ہوئے ہیں اور اتنا بھوے ریسٹ آوس یہ بنا ہوا ہے اس کے اندر اوپر سی ام سوٹ بھی ہیں باقی لوگوں کے ویٹنگ ہال بھی ہیں اور اور بھی میٹنگ ہال بھی ہے تو سارا اچھا ریسٹ آوس یہ ہے ہمارے یوزنا میں ہی بنا ہے اس سے پہلے باؤل میں ریسٹ آوس تھا اس سے پہلے باؤل میں یہ پرانا ریسٹ آوس تھا جو اسے در ہم گش کے آئے تھے منابا کے ٹائم کا کافی پرانا ریسٹ آوس تھا نہیں نہیں وستاری گرن نیا بنا ہے وہ الگ ہے ایک سوال ویدان سوا چناؤں میں اٹھا بنواری لال جی تین منتریوں نے کچھ فیٹس رکھے اور تین منتریوں کے فیٹس غلط ہوئے ادھیکاریوں پہ آپ لوگوں نے کاربائی کی ویدان سوا ادھیکس کی اور سے کاربائی کیے گئی لیکن یہ فیکچول مسٹیک کیسے ہو سکتی ہے تتھیاتمک گلتیاں آکڑے سہینا دینا دیکھو یہ ہو سکتا ہے کوئی کلیریکل مسٹیک بھی ہو سکتی ہے اور نیچے لیول پر کلیریکل ہی مسٹیک زیادہ ہوتی ہے ادھیکاری جانبوز کر تو خر نہیں کرتا کوئی بھی تو اس پر ایکسن بھی ہویا ہے کہ آگے سے اس طرح کی گلتی نہ ہو نہیں بیان تو یہ بھی آیا کہ کچھ شرارتی لوگ ہیں نہیں ہو سکتا ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ نیچے کلیریکل لیول پر ہی کچھ ہو سکتا ہے تو کسی کی منصہ بھی خراب ہو سکتی ہے تو اس پر کاروائی ہو رہی جاچ بھی ہو رہی ہے اس کی کس طرح سے گلتی ہوئی راگ یہ نہ ہو اس پار ایکسن بھی ہوا ہے آکری سوال بنوارے لال جی آپ سے لوگ سبھا چناؤ کے لیے کتنی تیاری ہیں اور اس کے بعد ویدھان سبھا چناؤ کے لیے کتنی تیار ہیں آپ لوگ ہم بلکل تیار ہیں اور بہر پر جانتا پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے کیٹر بیس پارٹی ہے کاری کرتاؤں کی پارٹی ہے اور چوبیس گھنٹے بارہ مہنے چناؤ کی لیے تیار رہتی ہے اور ہماری پارٹی میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ترہے ترہے کے کبھی پنہ پرمک کے کبھی آپ کے سکتی کے اندر پرمکوں کے کبھی ہر لیول کے سمیلن ہوتے رہتے ہیں لیکن نکائے چناؤ میں یہ ایک جھٹا دکھی نہیں تو اس سے سبق ملے گا کچھ اس سے ملے گا سبق کچھ بیجے پی تو بہت لیول کے پارٹی مانی جاتی ہے مانی جاتی ہے لیکن چہرہ تو چہرہ ہی ہوتا ہے چہرہ پر بھی تیور پر پڑھتا ہے پر باریلال جی ایک سوال اس میں یہ بھی جڑتا ہے پچھلے کچھ سمیے سے سنگٹھن نے ویدھائکوں کو بھی سنگٹھن کا کام دیا ہے جو سرکار کا جن کی جمداری اپنے حلکے کا وکاس کروانا ہے آپ منتری بھی ہیں آپ کے اوپر بھی پنہ پرمک سے لے کے آپ نے بتایا کہ دوسری جبکہ آپ کے پاس پردیس کا دو بڑے محکمیں سہکاریتہ اور جنسواستہ ویباغ تو کیسے تالمیل بیٹھ پاتا ہے یا کئی ایک پیچھے چھوڑ جاتا ہے ایک کو ایک کو بلکل ہم دونوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں سنگٹھن میں بھی اتنا انٹریسٹ رہتا ہے ہمارا سنگٹھن میں بھی پورا کام کرتے ہیں کل بھی ہمارے میٹنگ تھی پرنا پرمک سمیلن کروانے گا پرمک سمیلن کروانے گی ہر میٹنگ پارٹی کے ہر کاری کرم میں ہم سامیل ہوتے ہیں اور دراتل پر بھی ہم اپنے کاری کرتا ہوں سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور ڈپارٹمنٹ میں ہم پورا جان رکھتے ہیں ایسے کوئی کئی بھی پوتا ہی نہیں برکتے ہیں بہت بہت دھلے واد بنواریلال جی آپ کا ہمارے ساتھ جننے کے لیے اور ان تمام سوالوں کا جواب دینے کے لیے جو جنتا بھی چاہتی ہے کیونکہ کئی سارے ایسے سوال ہیں جو جنتا جاننا چاہتی ہے اور جاننا یہ بھی چاہتی ہے جنتا کہ جو وائدے ادھورے ہیں وہ کب تک پورے ہوں گے حالانکہ کوشش یہی کی جا رہی ہے جیسا کہ جواب دے رہے ہیں منتری بنواریلال کے بہت جلد تمام جو پائپلائن میں یوجنا ہے وہ بھی پوری کر لی جائیں گی اور ریواری کی جنتا کو سب کچھ حاصل ہوگا جو وائدے اس سرکار نے کیے تھے اور جن وائدوں کو لے کر یا جن یوجناوں کو لے کر اور جن کاموں کو لے کر اگلی بار یہ سرکار یا منتری بنواریلال خود جنتا کے بھی جائیں گے ووٹ حاصل کریں گے تو اسی کے ساتھ آج ایم ایچ ون ایکس پرس میں فلال اتنا ہی نمسکار